پاکستان پہنچنے پر برطانوی شہزادی کی ایک قول نے برطانوی میڈیا کو سیخ پا کر دیا ہے شہزادی کیٹ نے ایک پاکستانی پولیس آفصر سے ہاتھ ملایا تھا جسے برطانوی میڈیا حضر نہیں کر پایا سرکاری آفصر سے ہاتھ ملانا سفارتی عداب کی خلاف ورزی قرار دے دیا تفسیرات کے مطابق برطانوی شاہر جوڑا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ دو روز قبل پاکستان کے خصوصی دورے کے سلسلے میں اسلام آباد پہنچے تھے اسلام آباد پہنچنے کے بعد گزرشتہ روز دونوں شخصیات نے وزیراعظم عمران خان سے خصوصی ملاقات کی تھی ملاقات کے لئے وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر دونوں شخصیات کا استقبال ایک پولیس آفصر کی جانب سے کیا گیا تھا جبکہ شہزادی کیٹ نے اس موقع پر پولیس آفصر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے ہاتھ بھی ملایا تھا اب برطانی شہزادی کے اس معمولی سے عمل پر بھارتی میڈیا پاگل ہو کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے برطانوی میڈیا نے اتراز اٹھایا ہے کہ شہزادی کیٹ نے سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی ہے سفارتی آداب کے تحر شہزادی کیٹ کسی بھی قسرکاری آفصر سے ہاتھ نہیں ملا سکتی تھی تاہم انہوں نے پروٹوکول کے خلاف جاتے ہوئے پاکستانی پولیس آفصر سے ہاتھ ملا ہے اس کا حال چل پوچھا دوسری جانب برطانی شہزادی کیٹ میٹلینڈ چترال پہنچ گئے چترال پہنچنے پر برطانوی شہزادے اور شہزادی کو روایتی ٹوپیاں بھی پہنائے گی پاک فوج کے ہیلیکوپٹر نے سوار شہزادی کیٹ میٹلینڈ میں وادیوں اور حمالیہ کی برف پوش پربتوں کا نظارہ بھی کیا روشن آنکھیں چہرے پر مسکراہت سر پر چترالی ٹوپی کاندھے پر روایتی گرم شال چمری کی جاکٹ اور لانگ شوس پہنے کیٹ میٹلینڈ چترالی ثقافت میں کوکاف کی شہزادی نظر آئیں شہزادہ ویلیم بھی سفید چوگہ میں ملبوس تھے شاہی جوڑا مکاملی کے لاش کو بھی لے کے روایتی رہن سین کا مشاہدہ بھی کرے گا برطانوی شاہی جوڑے نے گزشتہ روز اسلام آباد میں مصروف دن گزارا شاہی مہمان شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میٹل نے صدر مملکت عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی ایوان نے صدر پہنچنے پر صدر مملکت عارف الوی شب کے وزیراعظم حوث آمد پر عمران خان نے محسس مہمانوں کا استقوال کیا صدر عارف الوی اور شہزادہ ویلیم کے درمیان خوشگوار مہور میں گفتگو ہوئی ملاقات میں بہمی دلچسپی کے امور پر باتچیت بھی ہوئی